ایک زمانے میں ایک سرسبز اور پرسرار جنگل میں ایک بہادر نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام رابن ہود وہ بلند و بالا درختوں غیر ملکی مخلوقات اور جنگل کی دلفریب دھنوں میں گھرا ہوا تھا رابن ہود کے والدین متلاشی تھے اور وہ جنگل کے فرش کے اوپر واقعے ایک چھوٹے سٹری ہاؤس میں آباد ہوئے تھے چھوٹی عمر سے ہی رابن ہود نے ایک مہم جوئی کا مظاہرہ کیا وہ اپنے دن جنگل کی گہرائیوں کو تلاش کرنے جنگلی حیات کے طریقے سیکھنے اور مخلوقات سے دوستی کرنے میں گزارتا جو گھنے پودوں کو اپنا گھر کہتے ہیں اس کا سب سے اچھا دوست ایک شرارتی بندر تھا جس کا نام میں کو تھا جو اس کے ساتھ ایک شاخ سے دوسری شاخ میں جھولتا تھا اس کی مہم جوئی میں حصہ لیتا تھا ایک دن جب رابن ہود جنگل کے دل کی گہرائی میں داخل ہوا تو اس نے انگوروں اور گھنے پودوں کے درمیان چھوپے ایک قدیم مندر سے ٹھوکر کھائے کنوید نیتیوں نے مندر کے اندر چھوپے ایک افسانوی نمونے کے بارے میں بات کی ایک کرسٹل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگل کو نقصان سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے کہانیوں سے متاثر ہے کر رابن ہود نے منگھڑت کرسٹل کو تلاش کرنے کی جستجو کا آواز کیا جنگل کے ذریعے سفر چیلنجوں سے بھرا ہوا تھا رابن ہود نے غدار دریاؤں کا سامنا کیا بلند اور بالا درختوں پر چڑھے اور جادوی اور خطرناک دونوں طرح کی مخلوقات کا سامنا کیا تاہم اس کی بہادری اور وسائل کبھی نہیں دگمگا مائی کو وفادار بندر اس کے ساتھ تھا رکاوٹوں پر قابو پانے میں اس کی مدد کر رہا تھا اور اسے خوش کر رہا تھا جیسے ہی رابن ہود قدیم مندر کے دروازے پر پہنچا اس نے مقدس کرسٹل کی حفاظت کے لیے دیزائن کردہ پہلیاں اور جال کا ایک سلسلہ دیکھا بے خوف ہو کر اس نے آقل اور حمد کے امتزاج سے ہر ایک پہلی کو حل کیا ایسا لگتا تھا کہ جنگل اس کے عظم کا جواب دے رہا ہے جو اس کے اندر چھپے ہوئے خطرات سے گزر رہا ہے آخر میں رابن ہود شاندار قسطل کے سامنے کھڑا تھا مندر کے قلب میں بسا جیسے ہی وہ اسے چھونے کے لیے آگے بڑھا توانائی کے ایک اضافے نے اسے لپیٹ لیا نوجوان لڑکے کی حمد اور عظم کا جشن مناتے ہوئے جنگل خود زندہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا قسطل نے رابن ہود کے خالص دل کو پہچان لیا تھا اور اسے جنگل کے توازن کی حفاظت اور حفاظت کرنے کی طاقت عطا کی تھی قسطل ہاتھ میں لے کر رابن ہود اپنے تی ہاؤس پر واپس آیا جو اب جنگل کی نظروں میں ایک ہیرو ہے اس نے قسطل کی طاقت کو دانشمندی سے استعمال کیا اس بات کو یقینی بنایا کہ نازک محولیاتی نظام پر وان چڑھے اور مخلوقات ہم اہنگی سے رہے رابن ہود کی بہادری اور جنگل کے لیے محبت نے نہ صرف سوفیانہ نمونے کو بچایا تھا بلکہ لڑکے اور جنلی کے درمیان گہرا تعلق بھی قائم کر دیا تھا جیسے جیسے سال گزرتے گئے رابن ہود جنگل کی تلاش اور حفاظت کرتا رہا جنگل کے لیے اپنے علم اور محبت کو آنے والی نسلوں تک پہنچاتا رہا بہادر لڑکہ جنگل کا ایک افثان بھی محافظ بن گیا تھا واقعی سرگوشیوں اور سوسراہت کے پتوں میں ہمیشہ کے لیے یاد رہتا تھا موسیقی